بھارت کے سابق کرکٹر یووراد سنگھ نے دوزار ساتھ میں ہونے والی ایک دلچسپ قصے کی تفصیل بتائی ہے حال ہی میں سابق انٹرنیشنل کرکٹر یووراد سنگھ مائیکل وان سمیت دیگر سابق کرکٹر کے ہمراہ ایک پاڈکاسٹ انٹرویو میں شریک ہوئے جس میں انہوں نے ماضی کا ایک یادگار قصہ سنایا یووراد سنگھ نے بتایا کہ اس زمانے میں وہ ایک ادھاکارہ میری گلفرنٹ تھی وہ آج کی مشہور سلیبرٹی ہیں اور کافی تجربہ کار ہیں میرا مانا کرنے کے باوجود وہ آسٹریلیا میں میرا پیچھا کرتی رہی دوران انٹرویو جو وراج نے کہا میں اس ادھاکارہ کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ قصہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان دنوں میرا کریئر ٹھیک نہیں چل رہا تھا میری فارم ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا وہ ایڈیلیٹس میں شوٹنگ میں مصروف تھی جبکہ میں کیمرہ میں تھا سابق کرکٹر نے بتایا کہ میں نے اپنی گلفرنٹ یعنی اس ادھاکارہ سے کہا کہ ہمیں ابھی نہیں ملنا چاہیے میں فیلحال اپنے کریئر پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ بس میں کیمرہ تک میرے پیچھے آئیں اور یہ ٹیسٹ ٹور کا درمیانی وقت تھا اور پہلے دو ٹیسٹوں میں میں نے زیادہ رنز نہیں بنائے تھے میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر اس نے کہا میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں یوبراج نے بتایا کہ ہم دونوں ہوتل میں رات کو ملے میں نے اسے سمجھایا کہ آپ کو اپنے کریئر پر فوکس رکھنا چاہیے اور مجھے اپنے ہماری ٹیم نے صبح کیمرہ سے ایڈیلیٹ روانہ ہونا ہے اس نے میرا بیک پہلے ہی پیک کر لیا اور ٹیم کے ساتھ بھیج دیا سابق کرکٹر نے کہا جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا میرے جوتے کہاں ہیں جس پر اس نے کہا میں نے بیک پیک کر کے سمان بجوا دیا ہے میں پریشان ہو گیا کہ اب بس میں کیسے جاؤں گا میرے پاس بس میں پہنچنے کے لیے صرف بیس منٹ تھے یوبراج کے مطابق پھر اس نے مجھے اپنی جوتیوں کی آفر دی اور میں نے اس کی پنک جوتیاں پہن کر بس تک گیا بعد ازاں ائرپورٹ میں میں نے دوسرے جوتے خریدے پاڈکاس انٹرویو وائرل ہوا تو سارفین نے اس ادھاکارہ کا نام دیپکا پادکون بتایا پھارتی میڈیا کے مطابق یوبراج سنگھ ماضی میں دیپکا پادکون کو ڈیٹ کرتے رہے ہیں اس عرصے کے دوران کئی بار دونوں ایک ساتھ بھی دیکھے گئے جس کے فوراں بعد ہی دیپکا نے اوم شانتی اوم دوزار ساتھ سے ڈیبیو کیا دیپکا اپنی دوسری فلم بچنے اے حسینوں کی شوٹنگ دوزار آٹھ میں آسٹریلیا میں شوٹنگ کر رہی تھی واضر ہے یوبراج سنگھ کی شادی ادھاکارہ ہیزل کیج سے ہوئی ہے اور دونوں کے دو بچے بھی ہیں